موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشوانی بری امام نورپور شاہاں اسلام آباد سے حاضر ہے ناظرین آج ہم نے پروگرام کرنا ہے ان بچوں پہ یہ بچے جو غاریب نادار اور ایسے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں جن کے والدین یا تو ہیں نہیں اگر ہیں تو مینت مزدوری کرتے ہیں اور پھر یہ بچے اپنے گھروں سے آتے ہیں یہاں پہ یہ مکانے بیجتے ہیں گاڑیاں دھوتے ہیں یا پھر وہ دیگر مینت مزدوری یہاں پہ کسی دیکھ والے کے پاس یا کسی اور دکان پہ کام کرتے ہیں ایڈوکیشن نہیں آسل کر پاتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے لیے معاشرے نے کیا رول کرنا ہے حکومتیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اس کے بعد میں پھر آپ کو یہاں سے لے کے چلوں گا ایک ایسے سکول میں جہاں پہ ایسے ہی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے آپ سکول کیوں نہیں جاتی سکول میں مسکل جاتی ہوں بھاگا باجی پڑھاتی ہے باجی پڑھاتی ہے تو پھر ادھر سے یہ کام بھی کرتے ہو اور سکول بھی جاتے ہو جی اور آپ سکول بھی پڑھتے ہیں سکول مدرسہ بھی پڑھتے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں سب کیوں بات کرنے دینا آپ کرتے ہیں کہاں پہ پڑھتے ہیں وہ پیچھے میشل مادل پڑھتے ہیں کیا میں آپ کا شعظیب شعظیب کتنے آپ کے کتنے کتنے بہن بھائی ہیں پانچ تو سارے ہی دن مکانے پیچتے ہیں جی سکول نہیں جاتے ہیں باجاتا سکول آپ بھی یہ در ہی ہوتے ہیں جی سکول جاتے ہیں پانچ بھی میں چھوڑ دیا میں نے کیوں چھوڑ دیا مجبوری لوگوں کی ہوتی اس لیے چھوڑ دیا نہیں کیا مجبوری مجبوری کیا ہوتی ہے گر میں راشن نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتے اسی گر یہاں پر تو کام ہوتے کرایاں نہیں پوری ہوتے گھروں کے سکول جاتے ہو ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ آمگ گھار پڑھتے ہیں گھار پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے درست میں پڑھتے ہیں شعریն بچوں کے ماں باپ ہیں چند بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ آزر ہیں مگر وہ بچوں پر تشدد کرتے ہیں لاغر مکھانے بیچنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں خود گروں میں بیٹھے رہے ہیں آپ یہ بیٹی ہیں سکول کیوں نہیں جاتے ہیں جاتے ہیں ہم سکول کب صبح جاتے ہیں پہلے جاتے تھا ابھی چھوڑ دیا ابھی چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا یہ ادھر مزدوری کرتے ہیں گر کا کرایا دیتے ہیں چلی کا بچہ انڈے سے نکلا پانے میں پسلا اببو نے پاکڑا بھائیہ نے کٹا امی نے پاکایا اب سب نے کہایا بڑا مزہ آیا ناظرین یہ بچہ جو کل تک کچھرا کہتے ہیں کہ میرے پڑوس میں لوگ جو ہیں وہ کچھرا چنتے تھے لیکن میں نے پہلی کلاس سے یہاں پہ اٹینڈ کیا میری والدہ مجھے لے کے آئی بعد میں ان کی والدہ یہاں پہ ٹیچر ہو گئی اور ان کی دوسری سسٹر بھی یہاں پہ پڑھتی ہے تعلیم جو ہے یہ آپ کو راستے دکھاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جب آپ تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی یہ ساری کمی کوتائی پوری ہو جاتی ہے وہ دھو چار روپے کی بات نہیں ہے بلکہ آپ ملک کے اہم شہری بن جاتے ہیں جی جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہم بڑے آدمی بن سکتے ہیں ہمیں غلط اور صحیح کی پہچان ہو سکتی ہے اور ہم سیدھے راستے پہ چل سکتے ہیں ملائکہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پڑھ کے کیا بننا ہے جی میں نے پڑھ کر ڈاکٹر بننا ہے آگے جا کے ناظرین یہ وہ بچیاں ہیں جو افتدائی کلاسوں کو تیہ کر کے آگے بنی ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والدین کیا کرتے ہیں بہن بھائی کتنے آپ جب آئے تھے کونسی کلاس میں آئے تھے آپ کونسی کلاس میں ہیں کتابیں ملتی ہیں فیسے ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں ساری باتیں بتائیں میرا نام آمنہ ہے اور میری چھوٹی بہن ہے وہ یہاں پر ہی سکول پڑھتی ہے اور میرا اببو مرسیکل کام مطلب وہ ڈائیور ہے اور میں کب یہاں پر سکول میں آئی تھی میں پلے گروپ سے پڑھ رہی اور ابھی سیون کلاس میں پہنچی پس ہم دو ہی بینے ایک چھوٹی اور ایک میں آپ مجھے بتائیں آپ کب آئے تھے سکول میں میں فائف کلاس سے آئی تھی میرے دو بھائی ہیں ایک بھائی یہاں پہ پڑھتا ہے ایک بھائی نہیں پڑھتا کیوں نہیں پڑھتا وہ چھوٹا ہے ابھی ابھی چھوٹا ہے تو آپ کے والے صاحب کیا کرتے ہیں گاڑیاں دھوتے ہیں گاڑیاں دھوتے ہیں گاڑیاں دھوتے ہیں تو یہ مجھے بتاؤ آپ کا نام کیا ہے آمنا آمنا یہ جو سکول ہے یہاں سے آپ کو کتابیں ملتی ہیں یس فیس فیس نہیں فیس نہیں ہوتی تو یہ اچھا ہے پڑھ لے کے کیا بننا ہے وہ فوجی آرمی میں جانا ہے آرمی میں جانا ہے اچھا یہ جو میڈم نے یہ سکول بنایا ایسے ہی بچوں کے لئے فیس بھی نہیں لیتے کتابیں اچھا ہے یس میں یہاں پہ آئی تو میں اس سے بہت زیادہ انپریس ہوئی کہ ہمارے ہاں جو حکومت کے لیول پہ سرکاری سکول میں بہت کام ہے اور وہاں پہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ اور جو یہ بچے ہیں یہ ویسی گلی محلوں میں پھرتے تھے ان کے لئے کوئی سسٹم نہیں تھا تو مہم زیبہ نے ان کے لئے سکول بنایا یہاں پہ ان کو اچھی تعلیم دی جا رہی ہے اور میں یہاں پہ پڑھانے کے لیے آتی ہوں میں یہاں پہ ابھی بھی سٹوڈنٹ ہی ہوں اور یہاں کے مجھے بہت خوشی ملتی ہے کہ میں ان بچوں کو پڑھاتی ہوں جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ان کے پیرنٹس بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان بچوں کو دیکھ سکیں یا انہیں تعلیم دلوا سکیں جنہیں ہم لوگ پڑھا رہے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ آئیں آپ بھی سٹوڈنٹ تھیں یہاں پہ آپ نے پڑھا پھر آپ ٹیچر بن گئیں یہاں پہ تو والنٹیئر کرتی ہیں لیکن آپ نے گھر کا سسٹم بھی چلانا ہے تو ایسے بچوں کو پھر آگے جاپ مل جاتی ہے جی سر جاپ بھی آگے ملتی ہے میں نے تو یہاں سے نہیں پڑھا لیکن ہمارے بہت سے بچے ہیں جنہوں نے یہاں سے بھی پڑھا بچے آگے پڑھ بھی رہے ہیں لام اکبال اوپن یونیورسٹی کے تھرو اور ساتھ میں جابز بھی کر رہے ہیں کافی ہمارے ایسے بچے ہیں جو میٹرک یہاں سے کر کے اس کے بعد وہ کام بھی کر رہے ہیں اور آگے فردر اپنی ایڈوکیشن بھی انہوں نے کنٹینو کی سکول بھی اچھا ہی کتابے میں مفتنی ہوتی ہے کوپیا پینسل سب کچھ سب کچھ مفتنی ملتا ہے ہم پہلے بس سکول نہیں پڑھتے تھے ہم ایسے گلی مولن میں پڑھتے تھے پھر میں زیبانے ہمیں ایک میشل کی راہ دکھائی کہ ہمارے لیے ایک سکول بنائے اور اس میں ہمیں وہ داہلہ کروایا ہے پھر آمی سکول میں آئے ابھی ادھر سب اچھی پڑھائی ہو رہی ہے میرے رام ریزوانہ ہے اور میرے ابو گارینت ہوتا ہے اور میرے چار بہنوائی ہیں ادھر چھے سو سے ساتھ سو بچے پڑھتے ہیں دو بہنوائی پڑھتے ہیں ایک میں اور دو اور پڑھتے ہیں تین چار سال ہوگے آئیو اور میرا ایک بھائیہ پڑھتا ہے ہم تینوں تین بہن بھائیہ میرا نام افشین ہے اور میری تین بہنیں اور چار بھائیں ہیں اور ایک چھوٹی بہن ہے اس کے علاوہ سارے مشل میں پڑھتے ہیں اور میں ٹھو کلاس سے اس سکول میں پڑھ رہی ہیں تو والے صاحب کیا کرتے ہیں سکورٹی گارڈ سکورٹی گارڈ ہیں اچھا تو رہتے بھی ادھر ہی ہیں تو کچھ آپ کے رہنے والے بچے ابھی بھی کچھ رہا چھونتے ہیں جی ابھی بھی چھونتے ہیں بیچ کے کوئی پڑھوسی ہے ان کے بچے بھی اور باہر بھی یہ جو باہر کچھ رہا کچھ رہا اٹھانے والے بچے گھونتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ہماری تعلیم زندگی ہوتی ہے اگر ہم لوگ تعلیم حاصل کریں گے تو ہماری زندگی کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی میرا پاپا پینٹا رہا اٹھانے والے بہت دور دور سے لوگ بولتے ہیں کہ میں بنا کے دے وہ بناتے ہیں اور یہ جو لوگ برسہ لگتا ہے انہیں چین والے ادھر سے لے کے جاتے ہیں ان کی پینٹنگز اور میرے چار بہن بھائیں چاروں ادھر سکول میں پڑھتے ہیں ایک پلے گروپ میں ہے ایک تھری میں اور ایک ون میں ہے اور میں سیون کلاس میں پڑھتی ہوں جو کچھ رہا چلنے والے ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ انہیں بھی ان کے محباب کو بچائیے کہ انہیں پڑھائیں اور اس مشل سکول میں انہیں ڈالیں میڈم ہماری میڈم جیبہ بہت اچھی ہے کہ انہیں بولیں کہ اس سکول میں انہیں بھی پڑھنا چاہیے اور انہیں تعلیم ہی حاصل کرنی چاہیے اور بڑا اوکے ملک کی خدمت کرنی چاہیے اور بڑا انسان بننا چاہیے مچھلی جلتی رانی ہے جیوان اس کا پانی ہے ہاتھ نکا تو ڈال لے گی پانی میں ڈالو تو تر جائے گی باہر نکالو تو مات جائے گی مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلا پانی اس لئے ابو نے پکڑا بھئیان کا ٹامی نے پکڑا بھرمزا ہے آپ کیسے ٹیچر بنے یہاں پہ آپ کا بائے سکول مجھے یہاں پر آئے ہوئے دو سال ہو گئے ہیں مجھے بچوں کو پڑھائنے کا شوق تھا سپیچلی ان بچوں کو جو بلکل بھی کبھی سکول نہ گئے ہوں یا ایسے بچے جو کبھی جیسے بری ماں میں ہم نے کافی بچوں کو دیکھے جو کھوڑا چون رہے ہوتے ہیں یا وہ بیچ رہے ہوتے ہیں پھول وغیرہ چادرے وغیرہ تو ان بچوں کو پھر ہم وہاں سے پک کر کے اپنے سکول میں یہاں پہ مشل میں لایا جاتا ہے انہیں اور پھر انہیں تعلیم دی جاتی ہے مشل ہمارا سکول اسی لئے بناتا کہ ہم ایسے بچوں کو ہیلپ بھی کرتے ہیں جو بچے بلکل مطلب غریب وغیرہ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کچھ فرم آف آفنسی بچے ہوتے ہیں جن کے سارے پہ ان کے باپ کا بھی سایا نہیں ہوتا ان کے امیہ کام کر رہی ہوتی ہیں ان بچوں کو مشل میں پھلا کر پڑھائی بھی دی جاتی ہے تعلیم بھی دی جاتی ہے اس کے بعد ان کے مستقبل کے لیے اس طرح ٹرین کے جاتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جائے تو انہیں اچھی جوب بھی مل سکتی ہے جب تک ٹیچر کے پاس ایک پیشن نہیں ہوگا جذبہ نہیں ہوگا وہ ان بچوں کو نہیں پڑھا سکتے یہ اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں کام کرتے ہیں کچھرا چنتے ہیں اچھا پھول بیشتے ہیں مخانے بیشتے ہیں دربار پہ کام کرتے ہیں گاڑیاں دوتے ہیں ان بچوں کو دیکھ کے اگلے میں خود جذبہ جھاگ جاتا ہے کہ ہاں یار یہ بچے اس قابل ہیں کہ ان کو پڑھایا جائے ان کو کچھ سکھایا جائے ان کو کسی مقام تک پہنچایا جائے اس لئے یہ چیزیں انسان میں بچوں کو دیکھ کے جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ہم یہاں صرف پیسے کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں اس معاشرے کی ترقی کے لئے ان بچوں کو آگے بڑھانے کے لئے کیونکہ ان بچوں کے سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا ان بچوں کے لئے کوئی کام نہیں کرتا جب تک ہم خود اپنے سے ایفرٹ نہ کریں اس کے لئے ہماری مہم بہت ایفرٹ کرتی ہیں کہ مطلب یہ بچے آگے بڑھیں یہاں پہ جو بچے ہیں ہم لوگ ان کو اس لیول تک پہنچا رہے جو باقی بچے ہیں لیکن ان کو وہ موقع نہیں مل رہے وہ آگاہی نہیں مل رہے جو باقی سکولوں میں باقیوں کو ملتی ہے ان کے نہ ہی والدین کام کاج میں بہتر ہیں نہ ہی ان کو جوب لیس مطلب جوب لیس ہیں کیونکہ ان کو کام کاج نہیں ہے اور یہ خود ہی مزدوری کر کے اپنا یہاں سے پڑھائی کے بعد وہ جوب بھی کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے گھر کا خرچہ بھی پورا کرتے ہیں تو یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتے ہیں لیکن باقی جو سکولوں کے بچے ہوتے وہ بلکل فری ہوتے ہیں صرف ان کا پڑھائی کے اوپر ہی توجہ ہوتا ہے لیکن یہاں کے بچے پڑھائی کے بعد وہ کام کاج بھی کرتے ہیں اپنے گھر کے خرچے ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں تو وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے خرچوں کو بھی آگے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں تو یہاں پہ سکول میں ان کو آگاہی بھی دیتے ہیں حقوق کے بارے میں سی آر سی ہر طرح کی ان کو آگاہی فیسیلیٹیٹ ان کی سہولیات ان کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے لیکن باقی سکولوں میں ایسے شاید نہ ہو لیکن ان میں اور ان میں بہت فرق ہے لیکن ان میں کوئی کم ہی نہیں ہے ہم لوگ ان کو نمجھاتے کہ تعلیم زیادہ ضروری ہے یہ تعلیم بچے پڑھیں گے تو یہ مانگنے یا ان کاموں سے اچھا نہیں ہے وہ کچھ اچھا کام کریں تو پہلے ان کے ہم لوگ ایڈوکیشن میں زیادہ فوکس کرے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوسرے بچے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں پک کرتے ہیں ان میں بھی وہ صلاحی ہیں بلکل یہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پریکٹیکل لائف سے گزرے ہوتے ہیں انہوں نے سب کچھ دیکھا ہوتے اور کیا ہوتے ہیں تو ان کو سمجھانا مشکل نہیں ہوتا بس گائی لائن کی ضرورت ہوتی ہے توڑا سرہ گائیڈ کیا ہو جاتا ہے اس کے بعد بچے تو ماشاء اللہ سے بچے ہی ہوتے ہیں کچھ بچے ایسی آئے ہیں جو کام کرتے تھے تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں جب سکول میں آتے ہیں نا تو فرس شفٹ میں بچے آتے ہیں تو اب سیکنڈ شفٹ میں بھی آنا شروع ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ ہم اب کام نہیں کرتے ہیں مطلب اس طرح ابھی پر یعنی آپ کے سکول میں شفٹوں میں چلتا ہے کتنی شفٹیں چلتی ہیں دو شفٹیں چلتی ہیں میری کلاس کی فرس شفٹ گہرہ بجے تک ہوتی ہے گہرہ سے سوا ایک تک دوسری شفٹ ہوتی ہے اور جو سوا ایک تک شفٹ ہوتی ہے دوسری اس میں سب بچے کام کرنے والے ہیں مطلب تھوڑے بڑے بچے ہیں اور سکول کے بعد وہ جا کے کام کرتے ہیں بچے وہ بچہ جو کام کرتا ہے اس کو پڑھائی کی طرف لانا بہت مشکل چیلنج ہے کیوں؟ اس کو کمانے کی لط لگ چکی ہوتی ہے اسے پیسے کی لط لگ چکی ہوتی ہے وہ بچہ جو دن میں جاتا ہے تھوڑا سا کوئی کچرہ چنتا ہے کسی کی گاڑی دوتا ہے کوئی چیز بیچ کے وہ پیسے کماتا ہے اس سے وہ صرف نہ صرف اپنے گھر کو فیٹ کرتا ہے بلکہ وہ اپنی لکشریز کے لیے بھی استعمال کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ جا کے اس سے کوئی اپنی چیز خرید لے گا گیمز کھیلے گا اس کا جو ہے وہ اس لیے اس بچے کو پڑھائی کی طرف لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا پیسے کی ساتھ دل لگ چکا ہے ایک اور ہے کہ وہ والدین ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لئے کار آمد ہے چند سو روپے روز لاتا ہے ان کی بھی خواہش ہوتی کہ یہی کام کرتے رہے تو وہ والدین بھی رکاوٹ بنتے ہیں ان بچوں کے سکول میں لانے میں جے بلکل بہت سے بچے بنتے ہیں میں آپ کو ہونیسلی بتاؤں تو میں نے ایم ایسی کی ہے انتروپالوجی میں اور میرا ماسٹرز تھی سی سی تھا سریٹ چلڈرن کی لائف کے اوپر تو میں نے تری فور منس ان بچوں کے ساتھ کام کی ہے ان بچوں کے پیرنٹ جو ہے وہ ان کو پریشر رائز کرتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے لئے جائیں ایون جو بچے سکول آتے ہیں اس ٹائم جو بچے سکول آ رہے تھے ٹو ایئرز پہلے کی بات ہے تو وہ ان کو سپیشلی مارتے تھے گھر میں جب بچے یہ آن سے گھر جاتے ہیں تو وہ ان سے سپیشلی لیتے ہیں کہ کیا ارننگ کی ہے پورے دن کی اور اگر جو بچہ جسے ارننگ نہیں کی ہوئی تو وہ پھر اس کو مارتے ہیں ان کی مدرز کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑ جائیں ہمارے بچے سکول جائیں ایڈوکیشن حاصل کریں لیکن ان کے موسلی فادرز کی نہیں ہوتی ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ہی ہیلپ کریں ہاؤس ہولڈ کو چلانے میں اس میں اور ہر بچہ جو ہے وہ فیملی پریشر کی وجہ سے کام نہیں کرتا کچھ بچے اپنے اون ایکسپینسیف کے لیے کر رہے ہیں اور کچھ بچے پیر انفلیوینس کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ میرا دوست جو ہے وہ کام کرتا ہے کماتا ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ چیز لے لیتا ہے وہ آگے پیچھے جا رہے ہیں وہ گیمز کھیل رہے ہیں تو ہمارے پاس نہیں ہیں پیر انفلیوینس اس ایریا میں بہت زیادہ ہے اور پیرنٹ پریشر بہت زیادہ ہے میں مختلف پاکستان کے یا مختلف جگہوں پر پروگرام کریں میری لیے آپ جیسی شخصیت آئیڈل ہوتی ہے آپ نے اتنا پڑا اتنی ہائیلی کوالیفیکیشن حاصل کی تو کوئی ایک حساس جذبہ ہوتا ہے جو اس طرح کے سکولوں میں آپ کو لاتا حالانکہ آپ کسی بڑے سکول میں کالیج میں جاتی ہیں آپ کو بہت سیلری ملتی تو یہ فوکس ہوتا ہے آپ کا آپ کا اپنا احساس ہوتا ہے کہ ان بچوں کو فوکس کریں جی یہ بھی ہے دیکھیں میں نے جب ان کے ساتھ سٹڑی کی ان کے ساتھ کیا تو مجھے بچوں کی بہت سی چیزیں ان کی پتا چلیں ان میں بہت سے بچے ہیں جن کو ایڈوکیشن کا بھی شوک ہے تو ہمارا کام جو ہے وہ ریسرچ کرنے کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک ریسرچ کی اور اس کو لائبریری میں ایک بک تھیسز کی چھاپ کے رکھ دی بلکہ ہمارا کام ہی ہوتا ہے سوسائٹی میں پھر ان کے ساتھ کام کرنا ان کے اوپر ایمپلیمنٹ بھی کرنا یہ وہ بچے ہیں جن کے ساتھ میں نے پہلے کافی ٹائم پہلے کام کیا تھا اب ہم ان کو آہستہ آہستہ اس طرف لارہے ہیں کہ آپ کام کو چھوڑ کے ایڈوکیشن کی طرف آئیں پہلے یہاں پہ بچے کام کرتے تھے اب کافی بچوں نے کام کرنا کام کر دیا اور وہ پڑھائی کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ہوت نہیں آتے بلکہ وہ اپنے ساتھ بھی دوسروں کو بھی انفلیونس کرتے ہیں کہ ہمارا سکول ہے وہاں پہ ہمیں پروپر پرہائی کا ٹائم دیتے ہیں اس میں سکول کا ہوموک بھی کام ہوتا ہے جو باقی سکول کا برڈن ہے وہ کام اور یہ فیملیز بھی مائیگریٹیڈ ہیں تو یہ اس چیز میں بھی ان کو ہیلپ کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی اگر کسی کے پاس جو ہے وہ بے فارم نہیں ہے تو ہم اس کو بھی ایڈوکیشن دیتے ہیں جن کے کسی ڈیزاسٹر کے اندر ان کے لیگل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ گم ہو گئے ہیں یا نہیں ہیں اب ان کے پاس تو ہم ان بچوں کو بھی یہ فیسلیٹی دیتے ہیں کہ وہ بھی ایڈوکیشن حاصل کر سکیں تو اس میں جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی ہائی ایڈوکیٹیڈ ہے یا جس کے پاس کوالیفیکیشن ہے تو وہ صرف کسی ہائی سکول میں ہی جا کے اور کسی اونچی خرسی پہ بیٹھ کے کرے بلکہ اسے ہی یہ سوچنی چاہیے کہ جو لوور لیول ہے ہمارا جو لوور طبقہ ہے ہم نے اس کو کس طرح فیسلیٹیٹ کر کے اوپر لائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ لیب میں کتنی کمپیوٹر آپ کے پاس ہیں تعداد تو بہت زیادہ ہے بچوں ہمارے باس ٹوٹل جو ہیں کمپیوٹر پندرہ جو ورکنگ کنڈیشن میں ہیں تو یہ بہت بیسک لیول کے ہیں کمپیوٹر جو کلاس ون سے لے کے ایٹھ کلاس تک کے بچوں کو ہم ان کے کور کرتے تو گورنمنٹ سکول کے ٹائپ پہ جو سلیبس ہوتا ہے اس کی بیس پہ ہم ان لوگوں کو پڑھاتے اور جو کتاب میں پڑھایا جاتا ہے پھر اس کو یہاں پہ لائکے پندرہ پندرہ بچوں کی تعداد کو لائکے ہم یہاں پریکٹیکل ان کا کھڑاتے ہیں اس کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی جدید کمپیوٹر ہو اچھے کمپیوٹر ہو جی بالکل اگر مزید اگر ایڈوانس کمپیوٹر ہمیں جدید کمپیوٹر مل جائیں تو ہم نائند اور ایٹھ ٹین کلاس کی کلاسیز کے بچوں کو مزید ایڈوانس کورسز میں بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں ہم اپنی بیسک تو کمپلیٹ کر چکے لیکن یہ کہ اگر زیادہ سے زیادہ کورسز ان کو دیکھیں تاکہ وہ اپنی عملی زندگی میں اس کو استعمال بہتر سے بہتر بنا سکے گی یہ ان کا آرٹ سیکشن ہے آپ دیکھتے ہیں اس سیکشن کو جی ہاں میں دیکھتا ہوں میں بچوں کو رینک کرواتا ہوں اور میں نے ڈیفرنٹ جگہ سے لوگ ورسا سے مزمال حسین آرٹس سے سکچنگ سیکھی ہے ابھی میں کلیگرافی سیکھ رہا ہوں پی این سی ہے نیشنل آرٹ کانسل سے تو میں اپنی سٹیڈی بھی جاری رکھی اور ادھر بھی بچوں کو رینک کرواتا ہوں جس سے میری ہیلپ ہوتی ہے اور میں نے اپنی سٹیڈی بھی پرائیویٹ رکھی ہوئی ہے یہ سارا کام میرا یہ کلیگرافی ہے یہ فری ہینڈ ہے جب میں سیکھا نہیں یہ اس سے پہلے کیا ہے اور یہ سیکھنے کے بعد کیا میرا کام ہے یہ گولڈ لیپ پیپر یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ سکچنگ آ جاتی ہے یہ ماربلنگ ہے کب سے یہ سکول کیسے وجود میں آیا اس میں بچے جو ہوتے ہیں سٹریٹ چلڈرن ان کے داخلے کا کیا نظام ہے فیز یا یونیفارم کا کیا سسٹم ہے کیسے ہیں سن دو ہزار آٹھ اپریل میں جی اس کا بنیاد رکھی ڈریکٹر ہیں ہماری زیبہ حسین صاحبہ نے اور یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے جس طرح سے اس کی بنیاد رکھی گئی یہ ایک بچے سے یہ شروع ہوا سکول اور وہ بچہ کاغذ چنتا تھا اور زیبہ حسین صاحبہ ایک یہاں پہ ٹریک ہے ادھر جا رہی تھی تو وہ بچہ کوئی نشے کا اس کا سلسلہ تھا تو انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ آپ سبق کیوں نہیں پڑھتے تو انہیں کہا ہم غریب ہیں ہم سبق نہیں پڑھ سکتے تو زیبہ صاحبہ ان کو وہاں روزانہ پڑھانے کیلئے جایا کرتی تھی اور اس طرح سے وہاں پہ ہی دو تین بچے اور آگئے اور وہ سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا اور وہاں اس قریبی علاقے میں انہوں نے ایک کمرہ کرائے پہ لے کے اس طرح کے بچوں کو شروع کیا جناب یہ وہ سارے بچے تھے جو کہ گلی کچوں سے کاغذ شننا کبار اکٹھا کرنا اور اس طرح سے گاڑیاں دھونا جہاں تک ان بچوں کے والدین اور ان کی جو خاندان کا تعلق ہے جناب یہ پاکستان کے ان تمام علاقوں سے آئے وے لوگ ہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر آیا یا کوئی مسئبت آئی اور یہ وہ علاقوں ان علاقوں میں بھی یہ ویل اسٹیبلش نہیں تھے مثال کے طور پہ اغوان رفیجیز تو ہمارے پاس شروع سے تھے مگر جیسے کارگلوار ہوئی پھر وزیرستان کا آپریشن ہوا سوات میں دشتگردی پہ آپریشن ہوا چکوٹی بارڈر پہ جو ہے آئے دن فائرنگ ہوتی رہتی ہے تو وہاں سے کشمیری آگئے سن دو آزار دس میں سلاب آیا تو سندھ کے کافی متاثرین ہی درشفٹ ہوئے ان بچوں کا بہت زیادہ رجحان اور پیدا ہوا پڑھائی کی طرف ہم نے ایک پروجیکٹ بھی کیا ان کے والدین کے ساتھ کیونکہ والدین کو سمجھانا اور ان کو تعلیم کی اہمیت کے بارے میں بتانا خصوصاً بچیوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے تو اس پہ ہم نے سیشنز کیا ان کے والدین کے ساتھ تو تعداد زیادہ ہوئی ہمیں مزید اسکول کھولنے پڑے بریمام سیکٹر میں مگر کرونا کے بعد جناب ہمیں تھوڑا سا پرابلمز آگئے فنڈنگ نہیں رہی ہم لوگوں کے پاس اور ہمیں ایک ہی ہماری یہ برانچ رہی اور اب ہم اس میں شفٹ میں کام کر رہے ہیں تین شفٹیں چلا رہے ہیں مگر یہاں پہ اس طرح کے لوگ ہیں جو ایک سو پچاس روپے بھی نہیں دے پاتے تو تقریباً نوے فیصد وہ بچے ہیں جو بالکل فری ہمارے پاس ہیں مگر کسی نے ہمیں کوئی کپڑا وغیرہ دے دیا تو ہم ان کے لئے بنا دیتے ہیں یونی فارم ہمارا ہے یہاں پہ مگر ہم لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پا کتابیں وغیرہ کتابیں بھی ہم لوگ اسی طرح سے ہم چیریٹی کٹھی کرتے ہیں اور ان کے لئے کتابوں کا بندوباز کرتے ہیں یہ بچے جن کے بہن بھائی اور یہ خود بھی کھچرہ چونتے تھے لیبر کرتے تھے لیکن آج یہ علم کی روشنی سے منور ہو رہے ہیں یہ ہمارا اساسہ ہے یہ ہمارا مستقبل ہے یہ بچیاں مستقبل میں مختلف گھروں کا بوجھ سنبھالیں گی ذمہ داریاں سنبھالیں گی اور جب ان کے پاس علم ہوگا تعلیم ہوگی تو یہ بہترین ماں ثابت ہوں گی اور جب پڑی لکھی ماں ہوگی تو آپ کا معاشرہ پڑا لکھا ہوگا اور آپ کا مل ترقی کر سکے گا اس لئے تمام لوگ اس بات کا اہد کریں کہ وہ لیبر جو چائیڈ لیبر ہے جو بانڈٹ لیبر ہے جو تعلیم کے خلاف جو ہے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لئے سب کو آگے آنا ہوگا ناظرین مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آنے والا وقت بہتر ہوگا اور یہ بچیاں پڑھ کے ایک اچھے پاکستان کی بنیاد رکھیں گے پاکستان ٹیلویجن ایک موثر آواز ہے ہم ان معاملات کی ان سماج کی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور بہتری کی طرف آپ کو اپنے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کرتے ہیں امید ہے آپ ہمارا ساتھ دیں گے آئیے میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور ان معصوم بچوں کو کچرے کے ڈھیروں سے الگ کر کے علم کی روشنی کی طرف لائیں اور اس طرح کے تعلیم ادارے بنائیں اسی خواہش کے ساتھ اسمت ہاشوانی کو دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کہے بان موسیقی موسیقی